حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال عبادی رحمت اللہ علی دلی تشریف لے گئے تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی حضرت زی ثانی رحمت اللہ علی سے ملاقات ہوئی دوروں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں گفتگو کے دوران حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علی نے کہا کہ میں جب نویزان و منشائی پڑھتا تھا یہ جو لوگ الہیل علم نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہمارے مدرسوں میں جو عربی کا پہلا درجہ ہے اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے یعنی بلکل اکتید آئی تو کہا اس وقت حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی نے مجھ سے فرمایا یوسف عبدال کتب بننے کا طریقہ بتنا ہوں تو ہمارا یوسف صاحب یہ باقیہ بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علی سے فرماتے ہیں کہ بغیر اب کتب اور عبدال کے مرتبوں میں غور کی ہوئے ہیں وہ کیا غور کرتا تبل مکتب تھا میں نے ارزا کیا کہ حضرت بتلائیے کتب بننے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہا ہو ایسی جگہ پر کسی بھی زمانے اور وقت تک ہی کا لحاظ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنے کے لیے محنت کرنا یہ کتب بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے جہاں سنتیں ہم اپنے گھر ہی سے شروع کریں باہر کوئی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں اور جہاں سنت چھوٹی ہوئی ہو ان سنتوں کو ہم اپنے اندر اپنے گھر کے افراد کے اندر اس کو جاری کرنے کا حیرت محطہ ہے